اگرچہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار ایک بار پھر اپنے کرسی بچانے میں وقتی طور پر کامیاب ہو گئے ہیں تاہم اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کپتان نے بزدار کو حالیہ دورہ لاہور میں آخری شاباش دی ہے اور ممکنہ طور پر انہیں ستمبر تک بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی فارق کر دیا جائے گا میدان سیاست میں نصودہ نوارز نظام حکومت سے ناعاشنا اور جنوبی پنجاب کے ایک انتہائی پسپاندہ خطے سے تعلق رکھنے والے عثمان خان بزدار کو جب پنجاب جیسے بڑے اور اہم صوبے کی وزارتیالہ کے منصب کے لیے چنا گیا تب ہی سے ان کی کارکردگی کے حوالے سے ان پر دباؤ سامنے آتا رہا ہے ہر بار ان پر جب بھی دباؤ آتا ہے تو خود وزیراعظم عمران خان ان کی مدد کو آ پہنچتے ہیں ہمیشہ وہ بظاہر جاتے جاتے پھر بچ جاتے ہیں اور یوں تقریبا دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے زیادہ تر تجزیہ کار یہ خیال کرتے ہیں کہ بزدار کے نا جانے میں ان سے زیادہ دوسروں کا ہاتھ ہے نہ تو نون لیگ چاہتی ہے کہ بزدار فارق ہوں نہ ہی کاف لیگ اور نہ ہی ان کے متبادل پر تحریک انصاف میں اتفاق ہو پاتا ہے حال یہ دنہیں ایک بار پھر خبریں گرم ہوئیں کہ بزدار کی چھٹی ہونے والی ہے لیکن کپتان لاہور آئے اور بزدار کو تھپکی دے کر چلے گئے اس حوالے سے مبسرین کا ماننا ہے کہ ماضی کی طرح اب بھی جزوی طور پر یہ دباؤ ان کے جماعت کے اندر سے ہی آیا تھا رمہ برسی پاکستان تحریک انصاف کے چند عرقین سباہ اسمبلی نے کھلے عام ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے شکوا کیا تھا کہ پنجاب حکومت ان کے متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ فراہم نہیں کر رہی کئی ارکان نے اس زم میں براہ راست وزیرالہ عثمان بزدار کو مور دے الزام ٹھہرایا تھا کہا جاتا ہے کہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے پندرہ سے بیس ایسے عرقین اسمبلی ہیں جنہیں تحفظات ہیں کہ انہیں اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے فرنڈس نہیں دی جا رہے سینئر صحافی اور تجیہ کار سویل وڑائج کا استدلال ہے کہ اس مرتبہ عثمان بزدار کو آخری موقع ملا ہے ان کے مطابق جماعت کے اندر سے بھی وزیرالہ عثمان بزدار پر دباؤ ہے تاہم اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جب مقتدر حلقیں ہیں وہ بھی عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ان کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ یہ عمر قابل ذکر ہے کہ وزیرعظم عمران خان وزیرالہ پنجاب کا قلعہ مضبوط کر کے نہیں گئے بلکہ وہ انہیں کمزور کر کے گئے ہیں کیونکہ بزدار کے دستراز سبائی وزیر ملک اسد کھو کر اور دو آلہ بیروکریٹس کو احران کنطور پر قپتان نے ہی فارق کروایا ہے تجیہ کاروں کے نزدیک عثمان بزدار کے نہ ہٹائے جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے متوادل پر اتفاق نہیں ہو پاتا جب بھی کوئی نام صاحب نے آتا ہے تو جماعت میں اس پر اعتراضات اٹھ جاتے ہیں اور ایسی صورت میں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ چلیں عثمان بزدار کو ہی چلنے دیا جائے تاہم تحریک انصاف کے اندر ایک بہت مضبوط رائے یہ بن رہی ہے کہ تحریک انصاف حکومت کو دو سال گزر چکے ہیں اور تین سال بعد دوبارہ انتخابات کے لیے جانا ہے ایسے میں ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ پنجاب میں ہماری کارکردگی کیسی رہی پی ٹی آئی نے اس حوالے سے سنجیل کی سے سوچنا شروع کر دیا ہے اگرچہ وزیراعظم عمران خان بھی بعض روحانی مشوروں کی وجہ سے نہیں چاہتے کہ اس وقت عثمان بزدار کو ہٹایا جائے مگر بلدیاتی انتخابات کے مارکے کو مدنظر رکھتے ہوئے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دو مہینوں تک بزدار کی چھٹی ہو جائے گی تاہم ایسی صورت میں ان کی جماعت کے اندر جہاں گیر ترین کا گروپ بھی متحرک ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ نون لیگ بھی متحرک ہو سکتی ہے کیونکہ نون لیگ کے کچھ لوگوں سے بھی عثمان بزدار کے روابط ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا